ایسا ہو سکتا ہے کیا جنات گھر سے چوری کر سکتے ہیں نہیں حدیث میں ہے گھروں میں جنات ہوتے ہیں حدیث میں ہے تمہارے کھانے کے ساتھ وہ بسم اللہ کے بغیر تم پڑھو پڑھے بغیر کھانا کھاؤ تو وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں اگر تمہیں یاد آجائے آپ صلی اللہ نے فرمایا وہ کہہ کر دیتا ہے اگر تم پڑھ لو نا بسم اللہ برتنوں کو صاف کر کے کھاؤ ورنہ شیطان اس میں سے حصہ لے لیتا ہے اب اس سے بچنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تو عموماً یہی سنا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ دے رہے تھے مال ایک بندہ اٹھانے آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا علانکہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرانے کے مال کو کھجورے میں گئے رہے تھے ان کا پہرہ دے رہے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ مال دن بہ دن کم ہو رہا ہے وہ فکر میں ہیں کہ میں پہرہ تو صحیح دے رہا ہوں اب وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صحیح انداز سے پہرہ دے رہا ہوں مگر کام ہو رہا ہے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے اب تکلیف صحابی کوئی علاج کون بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے وہی یہ حدیث وہ آیت القرصی بتا گیا بسم اللہ 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 لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذو سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا یعوده حفظه ما وهو العلي العظيم تکلیف